ناظرین بروڈر ویو کے اندر پبلیش ہونے والے میرے ویڈیوز کی حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے کوسٹینز آپ کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی اور فیس بک پر بھی ٹویٹر پر بھی مجھے موصول ہو رہے ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی کوسٹینز جن کا ریپلائے دوں لیکن اس حوالے سے کافی عرصہ پہلے پوائنٹ آف یو نام کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں میں آپ کے کوسٹینز کا انسر دے رہا ہوتا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو دوبارہ شروع کریں اور ہمارے جو کوسٹینز ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیٹیل میں ویڈیوز کے اندر انسر کرنے کی کوشش کریں تو یہ سلسلہ دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اور کوشش کروں گا ہفتے میں زیادہ سے زیادہ جو آپ کی کوسٹینز ہیں ان کا میں جواب دے سکوں اب اس حوالے سے آج جو پہلا کوسٹین میں یہاں پر انسر کرنے جا رہا ہوں وہ یاسر عرفات سوہان کا کوسٹین ہے جو کہ کشمیر اور بنگلہ دش کے حوالے سے ہیں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بنگلہ دش کے حوالے سے کوسٹین پوچھا اس پہ پروگرام کے آخری سے میں بات کریں گے لیکن پہلے یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹین ہے اس پہ ذرا سا ڈسکرین کر لیتا ہے دیکھیں کشمیر کے حوالے سے آج بھی آئے دن ان کے جو انڈیا کے پولٹیشن ہیں اور پاکستان کے پولٹیشن جواب دیتے رہتے ہیں لیکن آج بھی انڈیا کے جو ڈیفینس کے منتری ہیں رکشاہ والے منتری راجناہ سنگھ صاحب اور فرنیمبو میرشی والے بابا انہوں نے آج بڑا ایک عجب سا بیان کشمیر کے حوالے سے دیا ہے اور یہ ان کا بیان سن کر یقین کریں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گی کہ راجناہ سنگھ ہماری طرف سے کھیل رہا ہے یا ان کی طرف سے کھیل رہا ہے کیونکہ یہ ہے تو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر لیکن بیانات پاکستان والے دے رہے یعنی یہ وہ بیان دے رہا ہے جو کہ پاکستانی بیانات جس طرح کے دیتے ہیں جو پاکستان کا نیریٹیو ہے راجناہ نے اصل میں وہی نیریٹیو دھورانے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں انڈا کوٹ وزنس ٹوڈے کہ انڈیا وانٹ ہیف تو کیپچار پی او کے بائی فورس اٹس پیپل ویل دیمسیلز ڈیمانڈ مرڈر راجناہ سنگھ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت ترکی ہو گئی ہے وہاں پر پیسوں کے امبار ہیں درختوں کے اوپر کشمیر میں پیسے لٹک رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمالیا کے گلیشیر جب پگلتے ہیں تو کشمیر کے اندر پیسوں کی بار آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر پی او کے والے کہیں گے تو یار ہمیں بھی وہاں پر ہو جانا چاہیے انڈیا کے اندر مر جونا چاہیے وہاں پر تو ہمارا بہت برائٹ فیوچر ہے تو وہ خود ہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم انڈیا کے احسا بنتے ہیں اب یہ جو چیز ہے نا اصل میں پاکستانی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے بھی نہ پوچھیں انڈیا سے بھی نہ پوچھیں کشمیریوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کشمیری جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں اور یہی تو اصل میں یونیٹڈ نیشنز کی ریزولیشنز ہیں یہی تو یونیٹڈ نیشنز کی ریزولیشنز میں کہا گیا ہے کہ ایک ووٹنگ ہوگی وہاں پر ووٹنگ ہوگی اور یون کے انڈر میں ووٹنگ ہوگی نیوٹرل لوگ وہاں پر ووٹنگ کرائیں گے یونیٹڈ نیشنز کے زیرے نگرانی اس میں کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جو وہ فیصلہ کرے ہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمیں تو منظور ہے لیکن یہاں پر انڈیا لمبے عرصے سے لے کر اس ووٹنگ کو روک کے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں ہونے دیتا اس ووٹنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک جو پرسپشن ہے وہ انڈیا کے خلاف انتہائی نیگیٹیو ہے نہ صرف پاکستانی کشمیر کے اندر بلکہ انڈیا ایکیوپائٹ کشمیر کے اندر بھی اچھا یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی پاکستان کے کشمیر کے لوگ انڈیا سے محبت کرتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ریکیپ کروا دیں یہ جو دو تین سال پہلے آپ کو یاد ہوگا انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی جھڑپ ہوئی تھی جس میں انڈیا کا جو پائلٹ تھا ابھی دندن پاکستان نے پکڑ لیا تھا اس کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یہ جب گرہ ہے نیچے زمین پہ تو کچھ گاؤں والے جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس قدر لاتے گھنسے مکے اس کو پڑے ہیں کہ اللہ مان والا فیضی بچارے کا موہ جو ہے وہ بلکل پھر گیا ہے پہچاننے میں نہیں آرہا کہ یہ ابھی نندہ نے یا کوئی اور ہے تو یہ جو لاتے مکے اور گھنسے مارنے والے جو لوگ وہاں پر ہیں نا پتہ ہے آپ کو کون ہے وہ پاکستانی کشمیر کے لوگ ہیں یہ جذبات ہے ان کے انڈیا کے حوالے سے یہ ان کا کہنا کہ سیچوئیشن چینج ہو رہی ہے گراؤنڈ پہ چینج ہو رہا ہے ابھی نندن سے پوچھ لیں کہ کیا سیچوئیشن ہے گراؤنڈ پہ وہ زیادہ بہتر بتا ہے کیونکہ وہ گراؤنڈ سے رہو کیا ہے تو یہ بلکل ایسے ہی فضول قسم کی باتیں ہیں اور سٹریٹیجک حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر صرف پاکستان کے سٹیک نہیں ہے کشمیر کے اندر چائنہ کی کوئی ساٹھ ہرب ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ پاکستان کے اندر ہے اور یہ ساری جو انویسمنٹ ہے اس کا جو بنیادی لنک ہے نا اصل میں جو چیز چائنہ کو کنیکٹ کرتی ہے ساری انویسمنٹ کے ساتھ چائنہ پاکستان اکانومک کوریڈور ہے اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو یہ نقشہ آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح سے چائنہ پاکستان کے گوادر اور پاکستان کے کراچی والے بندرگاہ جو ہے پورٹ ان کے ساتھ کس طرح چائنہ کنیکٹیڈ ہے چائنہ کا یہ والا زنجیانگ والا جو حصہ ہے یہ بہت دور ہے اپنے پورٹ سے ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے لیکن یہ والا جو پورٹ ہے گوادر اور کراچی کے پاکستان کے جو پورٹس ہیں یہ چائنہ کو میڈل ایسٹ افریقہ اور جو دیگر علاقے ہیں ان کے ساتھ کلوز ایکسس دیتا ہے مطبق قریبی ایکسس یہی ہے وہاں ان کے جو اپنے پورٹس ہیں ان سے بھی زیادہ قریبی ایکسس ان کی ان مارکیٹس تھا یہی ہے یہی والے پورٹس ہیں دونوں تو چائنہ کی یہ جو ریجن ہیں یہ انہی پورٹس کے ذریعے کنیکٹیڈ ہیں لیکن اس میں آپ انٹریسٹنگ بات دیکھئے کہ یہ جو پورٹ ہے اس کی ریل لائن ہو یا اس کا روڈ ہو یہتنی ہی کنیکٹیوٹی ہوگی یہ کہاں سے کروز کر رہی ہے پاکستانی کشمیر سے گلگت سے کروز کر رہی ہے تو انڈیا جو کہتا ہے کہ ہم جا کے تو گس جائیں گے وہاں پر گلگت کے اندر گسیں گے اور پاکستانی کشمیر لے لیں گے بائی دو بے بی جے پی سرکار والے خود بھی کشمیر کو پاکستان کا حصہ مانتے رہے ہیں پتہ ہے کیسے ٹیکنیکلی وہ یہی مانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یہ جب بھی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں یا جب بھی گس بیٹ کی کاروائی وہاں ہوتی ہے پاکستانی کشمیر کے اندر یعنی ابھی نندن بھی پاکستانی کشمیر کے اندر آیا اور پڑی کے سرڈیکل سٹرائک کا جو انڈیا نے کہا کہ ہم نے جواب دیا ہے پاکستان کے اندر جا کر جواب دیا ہے تو وہ کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارا ہے یعنی وہ خود کنفیس کر رہے ہوتے ہیں جب وہ گھر میں گھس کے مارنے کا بولتے ہیں کشمیر میں کاروائی کر کے تو وہ خود کنفیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر اصل میں پاکستان کا گھر ہے پاکستانیوں کا گھر ہے تب ہی وہ اس کو گھر میں گھس کے مارنا کہتے ہیں یعنی وہ ٹیکنیکلی مان رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر is the home of پاکستانی تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ان کو ملے گا نہیں اور یہ جو میں نے آپ کو لنک بتایا کہ چائنہ کا یہاں پر بہت بڑا اسٹیک ہے انڈیا اگر یہاں گلگت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو چائنہ کٹ آف ہو جاتا ہے گوادر سے بھی اور دیگر پاکستانی پورٹ سے بھی اور اس کی ایکسس ختم ہو جاتی ہے ساٹھ ہرب ڈالر سے زیادہ ہے کہ اس کی انویسمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ تو انڈیا بھول جائے کہ وہ کبھی پاکستانی کشمیر اس طرح سے لے گا چائنیز یہاں پر فیکٹر بہت زیادہ انوالڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نیا کوریڈور یہاں سے بن رہا ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں یہاں سے یہ میں آپ دیکھئے یہ سی پیک کا موجودہ کرنٹ روٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ پاکستان اکانومی کوریڈور کا جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک نیا روڈ بھی بن رہا ہے اور وہ روڈ جو گروس کر رہا ہے وہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقے کا جو کیپٹل ہے مزفر آباد وہاں سے یہ ہوتا ہوا اسکردو سے ہوتا ہوا شخص غم ویلی ایک ہے علاقہ وہاں سے کروز کرے گا یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائنگل قسم کا ایک بنا ہوا ہے بلکہ میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پر جو شخص غم ویلی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں چائنہ اور پاکستان نے نائنٹین سکسٹیز میں اپنے بورڈر ڈسپیوٹ سیٹل کر لیے تھا تو انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے یہ علاقہ چائنہ کو سیٹلمنٹ کے اندر دے دیا تھا لیکن یہ ہمارا علاقہ ہے تو شخص غم ویلی سے یہ روڈ کرós کرے گا اور یہ سیاچن کا جو گلیشئر ہے اس کے اوپر انڈیا بیٹھا ہوا ہے لیکن پاکستان کا اس کے اوپر قیم نے ذائر سے بات ہے سارا کا سارا جو پاکستانی کشمیر اس کے اوپر پاکستان کا قیم ہے تو یہ جو سیاچن کا گلیشئر ہے اس کے پاس سے بھی وہ روڈ ہوتا ہوا گزرے گا اور شخص غم ویلی سے بھی گزرے گا انڈیا سمجھتا ہی ہے اس کے لیے سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت بڑا تھریٹ ہے تو یہاں سے بھی ایک روڈ بن رہا ہے اور کنیکٹیوٹی بن رہی ہے تو یہاں اندر گسنا اتنا آسان ہوگا نہیں چائنیز یہاں پر سٹیکس ہیں پاکستانی سٹیکس ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی کلیم ہے کشمیر کے اوپر اب کشمیر کے بالکل اوپر لڈاک ہے اور سارے کے سارے لڈاک پر چائنہ کا کلیم ہے آپ نے دیکھا دوہزار بیس میں بہت بڑا ایریا لڈاک کا چائنہ لے گیا انڈیا سے اب انڈیا اور چائنہ دونوں بھی تو نیوکلئر پاور ہے نا تو انڈیا کا نیوکلئر کیوں نہیں روک سکتا چائنہ کے ایڈوانسمنٹس کو نیوکلئر جو ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے چلانے کے لیے اس طرح نہیں ہوتا ہے ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ اس طرح کا ویپن نہیں ہے کہ کوئی عام حالات میں اٹھا گئے کسی کے اوپر ماز دے یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ جو ہے نا بالکل آخری جو اگزیسٹنشل جب تھریٹ ہوتا ہے نا کسی ملک کے لیے کسی چھوٹا موٹا علاقہ نکل گیا تو یہ کوئی اگزیسٹنشل تھریٹ نہیں ہے اگزیسٹنشل تھریٹ جب کسی ملک کو ہوتا ہے تب یہ ویپن سسٹم آل ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں لڈاک انڈیا کے ہاتھ سے جاتا ہے تو کشمیر کے اوپر بھی ان کا جو کنٹرول ہے وہ برقرار رہنا تقریباً نامم کن ہو جائے گا اور اس سب کے دوران آپ چائنیز اور پاکستانی ملٹریز کی انٹرا اپربیلیٹی کو مت بھولئے گا یہ دونوں جو ملٹریز ہیں ان کا ویپن سسٹم ان کی جو اسٹریٹیجک اوبجیکٹیوز ہیں ان کے جو ملٹری گولز ہیں وہ بہت سارے ایریاز میں ایک جیسے ہیں لہٰذا اس ایشو پہ جنگ کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہ پاوز کا بٹن دبا ہوا ہے یاد رکھئے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہے جیسے غزہ کے اندر آج کل آپ سیز فائر دیکھ رہے ہوتے ہیں سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر سیز فائر ہے یہاں پر کوئی پرمننٹ ڈسپیوٹ سیٹلڈ نہیں ہے جب سیز فائر ہوتی ہیں وہ کبھی بھی دوبارہ سے چھڑ سکتی ہیں وہ مہینے کے اندر ہفتے کے اندر بھی چھڑ سکتی ہیں سیز فائر پرمننٹ نویت کا پیس نہیں ہوتا آرزی نویت کا پیس ہوتا ہے ٹیمپریری نویت کا پیس ہوتا ہے تو یہاں پر جو سٹرٹیجک مفادات ہیں چائنا کے پاکستان کے ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ جنگ نہیں ہو سکتی ہو بھی سکتی ہے انڈیا کے لیے بھی بہت امپورٹنڈ علاقے ہیں پاکستانیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنڈ علاقے ہیں تو فیوچر میں اس پہ ہو بھی سکتی ہے جنگ اس کرول آوٹ نہیں کیا جا سکتا اس فارے بنگلہ دیشز کنسرنڈ ان کا جو چٹاگونگ ہلپریکٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا اس میں جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کو کیونکہ وہاں پر جو سپریٹس مومنٹس ہیں ان کو باہر کی بلکل حمایت حاصل ہے باہر کے ملکوں کی ضرور ان کو حمایت حاصل ہے اپنے بلبوتے پہ یہ جو سپریٹس تنظیمیں ہوتی ہیں اتنا کام نہیں کرتی ہیں تو ان کو ضرور حمایت حاصل ہے لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے نوبت پیش آ جائے بنگلہ دیش کو یہ فیلحال جو ہے نا اتنا بڑا رسک پوز نہیں کرتی بنگلہ دیش کے لیے لہٰذا ان کو الیمنٹ کرنے کے لیے صرف ٹارگیٹڈ جو آپریشن ان انٹیلیجنس بیلٹ آپریشن جو ہوتے ہیں وہ کر کے تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے وار کی بجائے لیمیٹیڈ سکیل کی کاروائیاں ان کو ختم کر سکتی ہیں